پانچھوہ ٹی ٹونٹی میچ کومی ٹیم کو آخر کار نیو زیلنڈ میں فتح نصیب ہو ہی گئی پاکستان وائٹ واش سے بچ گیا اور بولرز نے لاج رکھ لی پاکستان نے آخری ٹی ٹونٹی میں کیویز کو بیالیس رن سے ہرا دیا مزید بات کریں گے سپورٹس تجزیہ کار سلیم خالق صاحب سے سلیم خالق صاحب بلاخر بلاخر پاکستان نے اپنی روایت توڑی اور ایک میچ تو جیت ہی لیا بلکل یہ دیر آئے درست آیا ویسے اب تو سیری بھی ختم ہو گئی آخری میچ تھا لیکن اگر بغیر جیتے واپس آتے اور آف ٹی ریڈ نیزرینڈ سے تو یہ زیادہ مایوس کن تھا اس فتح سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم جیت سکتی تھی جیتنے کی اہل تھی لیکن نجانے پلیئر کو کیا ہو جاتا تھا جب وہ میدان میں اترتے تھے اور آج جو جتوایا ہے میچ نیزرینڈ ہوتا ہی ہے یہ بولر جتواتے تو شاہین کی فارم ایسٹا ایسٹا واپس آنے لگی ہے نواز نے مایوس کیا تھا آج انہوں نے اچھی بولنگ کی افتخار پوری سریز میں بڑے مایوس کن رہے پرفارمس رہی ہوں ان کی اور خود بھی بڑے فلسٹیٹڈ تھے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ شائق سے بھی علج گئے تھے وہ تو ان کی بھی پرفارمس اچھی رہی تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو بولنگ نے ہمیں ان برد جتوائے حالانکہ سکور پاکستان کا کوئی اتنا رازہ نہیں تھا ون تھاٹی فور رن پاکستان نے بنایا اور میٹسمنوں کی کارکنتگی تو آج بھی اوورال دیکھیں تو بڑی مایوس کن رہی رزوان نے تھاٹی ایٹ کے رانہ بال اگر وہ اتا سلوہ نہ کھیلتے تو شاہد اور کم ہوتا ہے وٹے اور گر جاتی ہیں پخر میں آکے مومنٹم تھوڑا چینج کیا انہوں نے جو چارج سکے لگائے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو میٹسمنوں کی پرفارمس اتنی اچھی تھی نہیں اس کے لاؤہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ اس سیریز میں جو ینگسٹرز کو جانس ملا لیکن وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے شاید یہ جو سیریز تھی نیوزرینڈ میں یہاں پر کرڈیشنز کی پرابلم تھی یا کیا تھی لیکن وہ کا جہاں بھی ملے آپ کو اپنے صلاحیت سے ثابت کرنے چاہیے وہ کرنی پا ہے میں ابھی دبائی میں ہوں تو میری ملاقاتیں ہوئیں کل جیسے وسیم اکرم وقار یونس اور شوئے بختر تو آف در ریکارڈ جو جو بات ہم سے ہوئی یہ سب لوگ بڑے ہی مایوس ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمس سے اور پاکستان کرکٹ کے حالات سے تو بہت جلدی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو بڑے مسائل ہوں گے دیکھیں ہم لوگ بڑی ٹیم ہے ایک پتہ پہ ہم کو خوشی کے شادی آنے نہیں بجانے چاہیے جو پہلے ہم سات میچ ہا رہے ہیں ان کو یاد رکھیں تین آسٹینیا میں اور چار یہاں لگتا ساتھ ہارے اب ایک آخری میچ جنہیں آل ویل اس آنڈ ویل وہ والی بات یہاں برناگو نہیں ہوتی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنیری پرفارمس پاکستان کو پھر سمجھل دینی کی ضرورت ہے ورڈ کپ کسال ہے کچھ مہینوں کے فاصلے پر ہی ہے ٹی ٹی ورڈ کپ نیا کیپٹن ہے اور اب سب کو اپنی غیر یقینی بھی ایک ہے خاص اور پھر کوچن سٹاف کو کے بورڈ میں کے جس کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے تو دیکھیں کافی کچھ چینج ہوگا مجھے لگتا ہے سلیم خالق صاحب وہی ٹیم ہے جس کے مد مقابل پاکستانی ٹیم کھیل رہی تھی وہی میدان تھا پھر آخر پہلے میچز میں کیا تھا ایک دم سے ٹیم پرفارم کر سکتی ہے تو بلکل آپ کی بات کے پہلے میچز بھی جی جا سکتے تھے بلکل دیکھیں جب جان بڑائی پلیئرز کی ان کو نظر آنے لگا کہ جی اب تو یہ آخری چانس ہے یہاں بھی کچھ نہیں کیا تو پھر تو گئے تو انہوں نے پھر اور زور لگایا تو جیتے ہیں بات وہی ہے کہ اپنے وقت اعتماد کیا پتہ حاصل ہوئی بالنگ اچھی رہی جو فلاک جا رہے تھا 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 اور پولی سیریز میں ان پیئرز نے اچھا پرفارم کیا بالنگ میں اس میچ میں تو وہی بات کہ ہم لوگوں کی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ ہم چار ایک سے یہ سیریز ہارے ہماری ٹیم ایسی ہے کہ ہمیں یہ جیت نہیں چاہیتی سیریز نیوزنینٹ کے خلاف لیکن ٹی ٹیم میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہت زبردست ہے ورلڈ کپ کے سیورٹس میں بھی ہمیں شامل کیا جا رہا ہے لیکن ایک دب اس سیریز میں دیکھا کہ پرفارمس کا میار بہت دال گر گیا اور کیپٹن چینج ہوئے شاہین آئے تو توقع تھی کہ ایک نئی ایک بات عملی نظر آئے گی مینجمنٹ میں بھی حفیظ ہیں وہ کوششیں کریں گے دوسرے لوگ کریں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں مجھے اگر آپ سچ پوچھیں مجھ سے تو مجھے اس وقت پاکستان ٹیو میں متحد نظر نہیں آرہی جو چینجز ہوئی کیپٹنسی میں دوسری چیزیں ہوئیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گروپنگ ہے اگر آپ میچوں کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ پلیرز الگ تھلگ ہیں کچھ پلیرز بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو کچھ لگ رہا ہے گڑڑ ہے اس میں اور یہ بلکل ایک نیشنل چیز ہے کہ جب کیپٹنسی چینج ہوتی ہے اور باقی سب کچھ ہوتا ہے اس طرح کے ڈیسیشنس تو مسائل تو ہوتی ہیں تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ ابھی اس وقت ایک پیچ پہ نہیں ہے سارے پلیرز یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر پی سی بی پہلے تو پی سی بی خود بڑھیں پی سی بی کا سربراہ کون ہے یہ چیز گورنمنٹ ہے کرے جو بھی جس طرح ہو جو بھی محسوس ہے وہ پورا ہو اس کے ماہ جب وہ آئے تو یہ سائٹ سے رہیں کہ جی کیپٹن جو بنانا ہے کہ یہ سیریز در سیریز کیونکہ اب شاہین کو اپنے ایک سیریز کیلے کیپٹن بنایا اب پاکستان دین چار ایک سے ہر گئی تو کیا آپ شاہین کو نکال دیں گے اگر یہی اس سیریز سے پہلے غیر سے کوئی بیادت نہیں تھی زکا صاحب کو تغویل البندتی سے حسلے کرنے گے لیکن اگر کوئی مستقل سی ایران ہوتا اور وہ یہ ریسائٹ کر دیتا اعلان کر دیتا کہ ورلڈ کپ تک اب شاہین شاہ آفریدی ہی کیپٹن رہیں گے تو یہ سیریز میں آپ کو ٹیم کی پرفارمنس بلکل مختلف نظر آتی کیونکہ پلئر سے پتا ہوتا پیار اب یہی کپٹان ہے اگر ہم اچھا نہیں کھیلے تو بھی یہی کپٹان رہے گا ہم اچھا کھیلے تو بھی یہی کپٹان رہے گا ابھی یہ تھا کہ سب کو پتا تھا کہ ابھی اس کا خود کا پتا نہیں ہے اور اب دوسرے لوگ دیکھیں ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ شاہین اچھا کیپٹن نہیں ہے اچھا کیپٹنسی الگ ہوتی ہے یہاں کی کیپٹنسی الگ ہوتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی شاہین کو ہمیں نائم دینا چاہیے نیوزیلائن میں ٹھیک ہے ہم لوگ ہار گئے اور آخری مائچ پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس ٹیم میں پوٹینشل ہے یہ اچھا پر فارم کر سکتی ہے لیکن مستقل میراجی لانا ہوگی دیکھیں ابھی اپنیر ابھی آپ کو پتا نہیں ہے ایک مائچ میں ہی ہم نے کتنے سارے اپنرز کھلائیں جو سپیشلسٹ اپنر ہیں فخر زمان جو ہمارے اپنر ہیں چوتھے رمبر پر کھلاتے ہیں وہ ایسے پلیئر ہیں جو ہے اپنر ہے پاور پلیئر پورا گیم چینج کر سکتے ہیں تو یہ کچھ دیکھنا پڑے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی بلکل سپورٹس تذیہ کار سلیم خالق صاحب بہت شکریہ